بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن لَمْ يَدَعَ قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَمَهُ وَشَرَابًا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر بھی غلط بات اور غلط کام نہ چھوڑ سکے تو ایسے شخص کے بھوکا رہنے پیاسا رہنے کو ایسا شخص بھوکا رہ رہا ہے پیاسا رہ رہا ہے اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی غلط بات اور غلط کام نہ چھوڑ سکے تو ایسے شخص کے بھوکا رہنے کی پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس حدیث کے ذریعے جو تصور دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ روزہ نام ہے پابندی کا اگر روزہ دار کا تصور یہ ہو کہ اس پابندی کا تعلق صرف میرے پیٹ سے ہے کہ پیٹ کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے نہ پانی جانا چاہیے نہ کھانا جانا چاہیے اگر اس کا تصور یہی ہے کہ اسی سے تعلق ہے روزہ کا تعلق سے میرے پیٹ سے بس تو یہ روزہ شاید اس کی نظر میں روزہ ہو لیکن اللہ کے ہاں یہ روزہ نہیں ہے لیکن اگر اس کا تصور یہ ہو کہ نہیں روزہ کا تعلق پابندی کا تعلق جس طرح میرے پیٹ سے اسی طرح میرے ہر عضو سے ہے پابندی پیٹ پہ بھی لانی ہے پابندی زبان پہ بھی لانی ہے پابندی آنکھوں پہ بھی لانی ہے پابندی کان پہ بھی لانی ہے پابندی ہر عضو پہ لانی ہے پابندی کا تعلق میرے ہر ہر عضو سے خاص طور پر میرے مو سے میری زبان سے کہ جس طرح مو کے راستے سے کوئی کھانا کوئی پینا نہیں جانا چاہیے اسی طرح اسی مو سے مجھے کوئی غلط بات بھی نہیں نکالنی چاہیے کوئی غلط آواز بھی نہیں نکالنی چاہیے ایک کان ہے میرا اس کان سے کوئی غلط آواز بھی میں نہ سنوں ان آنکھوں سے میں غلط چیز بھی نہ دیکھوں لہذا اگر وہ یہ تصور روزے کا تصور اپنے ہر عضو سے کر رہا ہے تو یہ روزہ اللہ کے ہم مقبول ہے اور اس روزے کے اثرات اس کے ہر ہر عضو اور اس کی پوری زندگی پر بھی پڑیں گے لیکن ایک شخص کا تصور اگر یہ ہو کہ روزے کا تعلو صرف میرے پیٹ سے ہے تو شاید عرف میں عرف میں ضابطے کے لحاظ سے اسے روزہ ضرور کہا جائے گا لیکن یہ روزہ صحیح ہونے کے باوجود اللہ کے ہم مقبول نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے ہم مردود ہوگا لہذا اس حدیث کے ذریعے جو ہمیں پیغام ہے جو ہماری تربیت ہے وہ ہے اپنے آپ پہ کنٹرول لانا اپنے آپ پہ کنٹرول لانا پیٹ پہ بھی کنٹرول لانا زبان پہ بھی کنٹرول لانا آنکھوں پہ بھی کنٹرول لانا کان پہ بھی کنٹرول لانا اپنے ہر روزوں پہ کنٹرول لانا یہ کنٹرول لانے کی ٹریننگ یہ روزے کے ذریعے روزے کے ذریعے رمضان کے مہینے کے ذریعے یہ تربیت ہمیں ہمارا دین دے رہا ہے یہ تربیت اگر ہم شوق سے روزے کے تصور سے یہ ٹریننگ ہم لیں گے تو اس کی اثرات ہمارے اخلاق پر بھی پڑھیں گے اور روزہ ہمارے لئے ترقیوں کا اور قبولیت کا ذریعہ بھی بنے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کا عمل کرنے کی توفیق مجھے اور آپ سب کا عمل کرنے کی توفیق